بلیٹن کا آغاز کریں عمران خان کا قومی اسیمبلی میں واپسی کپٹین نگران سیٹ اپ کے لیے تیار ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی صحافیوں سے گفتگو انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ایم این اے رابطے میں ہیں شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں کافلیک پلے کے نشان پر الیکشن لڑے گی تو جیتے گی اپٹیل میں الیکشن کی پیش ہوئی کر دی عمران خان سے زمان پاک میں سینئے صحافیوں کی ملاقات ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں قومی اسیمبلی کے حوالے سے پلان کر لیا ہے دعویٰ کیا مسلم لیگون کے پانچ ایم این ایز رابطے میں ہیں پہلے ان کا ٹیسٹ ہوگا پھر پارٹی میں شامل کریں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ قومی اسیمبلی میں نگران سیٹ اپ کے لیے واپس جا سکتے ہیں کراچی میں تحریک انصاف کی تنظیم کمزور ہے کافلیک کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے کافلیک بلے کے نشان پر لڑے گی تو ان کی چیت ہوگی عمران خان سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خرشید بھی پارٹی چیئرمن سے ملنے زمان پارک آئے کیمرامین راناظر کے حملہ توقیر اکرم سٹی فالٹو پنجاب میں عام انتقابات کا میدان سجنے کو تیار مسلم لیگنون کی چیف اورگنائزر مرگم نواز کی جلد وطن واپسی کا فیسٹا مرگم نواز نے اہم تاسک اپنے زمانے لیے ہے پنجاب میں زمانے انتقابات کے لیے پارلیمانی بورٹ بنایا جائے گا جس کے قیام کے لیے کام شروع ہو گیا ہے مرگم نواز، حمزہ شہباز، رانہ سناولہ، خواجہ آصف، رانہ تنویر، خواجہ ساد رفیق، عویس لغاری، جاوید لطیف، خور رمدستگیر، شیخ افتاپ کے نام زیرے گور ہیں چیف اورگنائزر مرگم نواز اور پارلیمانی بورٹ پنجاب میں ٹکٹو کے حوالے سے فیصلہ کریں گی مرگم نواز امیدواروں کے چناؤں میں مقامی قیادت اور ارکان اسمبلی کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے فیصلہ کریں گی پارلیمانی بورٹ صدر مسلم لیگ نون کے دستکت سے تشکیل پائے گا امیدواروں کا حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے ٹکٹ شہباز شریف کے دستکت سے جاری کیے جائیں گے پارٹی کی طرح سے متحر امیدواروں کو مہدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا جائے گا پارٹی میں فال کردار ادا نہ کرنے والوں کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کافلی کو پی ٹی آئی میں زم کرنے کا معاملہ پاکستان مسلم لی کاف کے صدر چودری شجاعت حسین نے نوٹیس لیتے ہوئے چودری پرویز راہی کی پارٹی رکنیت معتل کرتے ہوئے شوکاس نوٹیس جاری کر کے سات روز میں وضاحت طلب کر لی آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے اہم اعلان کیا گیا ہے کافلی کے صدر کی جانب سے کافلی کو پی ٹی آئی میں زم کرنے کا معاملہ پاکستان مسلمی کاف کے صدر چودری شجاعت حسین نے نوٹیس لیتے ہوئے چودری پرویز راہی کی پارٹی رکنیت معتل کرتے ہوئے شوکاس نوٹیس جاری کر کے سات روز میں وضاحت طلب کر لی ہے مسلمی کاف کا ہنگامی اجراس پارٹی کے صدر چودری شجاعت حسین کی سب راہی میں مناقض کیا گیا اجراس میں مقضی سیکرٹری جنرل تارک پشیر سینیا نائب صدر چودری سالک حسین چودری شافعہ حسین نے شرکت کی اجراس میں چودری پرویز راہی کی جانب سے کافلی کو پی ٹی آئی میں زم کرنے کے بیان پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے صدر کافلی چودری شجاعت نے پرویز راہی کو پارٹی رکنیت معتل کر دی اجراس میں چودری شجاعت کا کہنا تھا کہ صدر پارٹی کو کسی دوسری جماعت میں زم نہیں کر سکتا اس لیے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام پر چودری پرویز راہی سے وضاحت طلب کی جاتی ہے اور چودری پرویز راہی سات روز میں اپنے بیان پر وضاحت دیں وضاحت نہ دینے پر پارٹی آئین کے آرٹیکل سولہ اور پچاس کے مطابق چودری پرویز راہی کے خلاف کارروائی عمل میں لائے جائے گی وکیل کو توہین عدالت کی سزا کے خلاف وکلا کے احتجاج کا معاملہ جی پی او چوک مال روڈ پر وکلا کے احتجاجی دھرنا ساتھویں روز بھی جاری ہے طاقت کے استعمال سے دھرنے والے نہیں وکلا رہنما شفقت چوہان کی جانب سے ایسا کہنا تھا انہوں نے مزید کیا کہا جان لیتے ہیں اسرار خان سے جی اسرار آگاہ کیجئے گا آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے اہم مطالبات کیا جا رہے ہیں وکیل کو توہین عدالت کی سزا کے خلاف وکلا کے احتجاج کا یہ معاملہ جی پی او چوک مال روڈ پر وکلا کا احتجاجی دھرنا ساتھویں روز بھی جاری ہے طاقت کے استعمال سے دھرنے والے نہیں وکلا رہنما شفقت چوہان کا کہنا ہے کہ حق کے لیے آواز بلد کی ہے انصاف لے کر رہیں گے شفقت چوہان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے وکیل کو توہین عدالت کی سزا کے خلاف وکلا کے احتجاج کا یہ معاملہ جی پیو چوک مالڈوڈ پر وکلا کا احتجاجی دھرنا ساتھ میں روز بھی جاری ہے جبکہ طاقت کے استعمال سے دھرنے والے نہیں وکلا رہنماز شبکہ چوہان کا کہنا تھا کہ حق کے لیے آواز بلند کی ہے اور انصاف لے کر رہیں گے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا وکیل کو توہین عدالت کی سزا کے خلاف وکلا کے احتجاج کا یہ معاملہ ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے جی پیو چوک مالڈوڈ پر وکلا کا احتجاجی دھرنا ساتھ میں روز بھی جاری ہے سرویسز ہسپتال میں مفت عدویات کے بعد مفت ٹیسٹ بھی ختم ہو گئے آؤڈڈور میں ایکسٹے اور بلڈ ٹیسٹ کے پیسے وصول کیے جانے لگے غریب مریض دربدر پھرنے پر مجبور ہو گئے سرویسز ہسپتال کے آؤڈڈور میں ٹیسٹوں کی مفت سہولت بند کر دی گئی اوپی ڈی میں آنے والے مریضوں سے ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹوں کی فیس وصولی شروع کر دی گئی ہے ہسپتال میں آؤڈڈور میں چیک اپ کے لیے آنے والے مریضوں کو مفت عدویات کی فراہمی پہلے ہی بند ہو چکی ہے اور اب علاج کے لیے آنے والے ہزاروں قریب مریض تشخیصی ٹیسٹ نہ ہونے سے علاج کے لیے دربدر ہو گئے اور شدید پریشانی سے دو چار ہیں گریب لوگوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے یہاں پہ جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم پیسے دے کے کروا رہے ہیں نہ ہی ہیلتھ کارڈ ہے گریبوں کے لیے وہ تو دھکے ہی کھا رہے ہیں پیکل آئی ازفتال میں بھی عدویات کی قلت ہو گئی دو ہفتوں سے کڈنی کا کوئی ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا بیرو نے ملک سے عدویات کی برامت میں تاتل سے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا سلسلہ رک گیا ڈالر کی قلت سے مریضوں کا علاج معالجہ بری طرح متاثر ہوا ہے بیرو نے ملک سے عدویات کی برامت میں تاتل سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عدویات کی قلت کے باعث پاکستانی کڈنی این لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ میں گردوں کی پیونکاری بند کر دی گئی نئے سال کے پہلے دو ہفتوں میں ابھی تک کوئی بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکا کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے استعمال ہونے والا انجیکشن انٹی ٹائموسائیڈ گلوبلن بیرو نے ملک سے درامت نہ ہونے کے باعث مارکیٹ میں دستیاب نہیں ترجمان پی کے ایلائی کا کہنا ہے انجیکشن ایٹی جی دستیاب نہ ہونے سے کڈنی ٹرانسپلانٹ تحت دو سے دو چار ہے انجیکشن کی دستیابی کے ساتھ ہی کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت بحال ہو جائے گی وفاقی حکومت کے جانب سے وافر مددار میں گندم کی درامت کے بعد پنجاب بھر کی اجناس کی منڈیوں گندم کی قیمتوں میں واضح کمی مگر پھر بھی شہر کی چکیوں پر آٹا سستہ نہ ہو سکا وفاقی حکومت کی جانب سے مختلف ممالک سے گندم درامت کرنے کے بعد پنجاب بھر کی اجناس کی منڈیوں میں گندم کی قیمتیں بارہ سو سے چودہ سو رپے تک کم ہو گئی ہے اس کے باوجود شہر کی چکیوں پر آٹے کی قیمتیں ایک سو ساٹھ رپے فی کلو گران سے کم نہیں ہوئیں گندم کی قیمتوں میں اضافے کو جواز بناتے ہوئے آٹے کی قیمتیں بڑھانے والا مافیا اب گندم کے نرخ کام ہونے پر خاموش ہے دوسری جانب چاول کی قیمتیں کہیں رکھنے کا نام نہیں لے رہی سپر کائنات پرانا چاول تیسر پہ بڑھ کر تین سو بیس سے تین سو پچاس رپے فی کلو گرام ہو گیا شہری کہتے ہیں ملکی تاریخ میں اجناس کی قیمتیں کبھی اتنی نہیں بڑھیں دیگر امور زندگی تو در کنار اب کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں شہری نے وفاقی اور پنجاب حکومت سے آٹے اور چاول کی قیمتیں کم کرانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیم امور زاکر ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سی ٹی فارٹی ٹو الڈی اے انجنرنگ ونگ کی تقسیم حکومت پنجاب کے لیے درد سربنگی داتا دربار توسی بحالی کے ایک عرب کے پروجیکٹ پر الڈی اے کے دونوں چیف انجنئرز نے پی سی ون جمع کروا دیئے الڈی اے حکام کے درمیان اندرونی فیصلہ سازی کے متعلق معاملات تینہ ہونے کا خمیادہ منصوبے کو بھگتنا پڑ رہا ہے چودری پرویز لاہی نے بطور وزیراعلا داتا دربار منصوبہ منظور کیا تھا وزیراعلا نے انجنرنگ ونگ کو پی سی ون جمع کرانے کی ہدایت کی تھی الڈی اے چیف انجنرنگ ون اسرار سید نے پی سی ون جمع کرایا جبکہ چیف انجنرنگ ون مظر حسین خان نے بھی پی سی ون جمع کرا دیا ایک منصوبے کے دو پی سی ون جمع ہونے سے پی اے ڈی حکام چکرا کر رہ گئے ہیں ذرائع کے مطابق گزشتہ پی اے ڈی اجراس میں دونوں چیف انجنرنگ نے پی سی ون منظور کرانے کی کوششیں کی ذرائع کے مطابق پی اے ڈی حکام نے دی جی الڈی اے سے بھی منصوبے جگہ جگہ مسائل کے انبار سے لاہور اجڑنے لگا خستہال سڑکیں، ٹوٹی گلیاں، سیورج کے ناکارہ سسٹم شہریوں کے لیے دردے سر بن گئے بھاٹی سیورج مسائل کا گھڑ بن گیا ایک ماہ سے سیورج کا پانی بھاٹی چوک میں جمع ہے مکینوں، دکانداروں اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لی رہائشوں نے آلہ حکام سے مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ کر دیا ایک مینہ سے زیادہ ہو گئی ہے پانی کھڑا گا دکاندار سارے مشکلات ہیں، ساروں کا نقصان ہو رہا ہے کاروبار کا یہ سڑک ٹوٹی پڑی ہے، کوئی انتظامیہ نقصہ لے کاتے نہیں علامہ اقبال ٹاؤن سے تین نمبر سٹاپ تک مین شہرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی سیورج پائپ لائن ڈالنے کے بعد سڑک کی مرمت نہیں کی گئی اڑتی دھول مٹی سے سانس لینا محال ہو گیا دکانداروں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے شہریوں نے انتظامیہ سے سڑک کی جلد از جلد تعمیر کرانے کا مطالبہ کیا ہے مستی گیٹ موٹی بزار چوک کے اطراف کی سڑکیں بھی اجڑ گئیں انتظامیہ کھدائی کے بعد پائپ لائنیں ڈال کر گائب ہو گئی ملبے اور گڑوں کی وجہ سے رہائشی دکاندار اور گزرنے والے عزیت میں مبتلا ہیں ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا آئی جی پنجاب آمیر زلفکار نے چھ افسران کے تقرر و تبادلوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا زاہید حسین کو ڈی اے سپی سی آئی اے موڈل ٹاؤن لاہور تائنات کر دیا گیا آئی جی پنجاب نے چھ افسران کے تقرر و تبادلے کرتے ہوئے زاہید حسین کو ڈی اے سپی سی آئی اے موڈل ٹاؤن لاہور تائنات کر دیا کیسر مستاق کو ڈی اے سپی سی آئی اے اقبال ٹاؤن لاہور رزوان قادر کو سی آئی اے اقبال ٹاؤن سے سی پیو ریپورٹ کرنے کا حکم شبیر احمد وڑائچ کو ڈی اے سپی بصیر پور اکارا ناصر نواز کو ڈی اے سپی گوجرا ٹوبا ٹیک سنگ اور وقار احمد کو ڈی اے سپی پیر محل ٹوبا ٹیک سنگ تائنات کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ اور شہر کی ماں تحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کیسز کی سماتوں کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وارننگ کے باوجود آلودگی کا بائیس بننے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کو مسمار کیا جائے گا میک میں محولیات نے سزاؤں کو سخت کرنے کے لیے قانون میں ترمیم کا مساودہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا عدالت کی مساودے کے ڈرافٹ کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کہ اس کی مزید سمات 20 جنوری تک ملتوی کر دی عدالت عالیہ میں 1947 سے اب تک توشخانہ سے لیے گئے تحائف کی تفصیلات فرام کرنے کیس سروسیز اور جنرل اسفتال کے مستقل میڈیکل سپریڈنٹ تائینات ڈاکٹر مختار احمد سروسیز ازفتال اور ڈاکٹر خالب بن اسلم ایم ایس جنرل اسفتال کے عہدے پر تائینات کر دیئے گئے ہیں تائیناتیوں کا احوال جانتے ہیں زاہی چودری سے جی زاہی چودری اپڈیٹ کیجئے گا جی دیر آئید دروس آئید آخر سپیشلائز ہیلپ کیر کی جارے سے پڑے ٹیچنگ اسفتالوں کے مستقل ایم ایس تائینات کر دیئے گئے ہیں ڈاکٹر خالب بن اسلم ان کو ایم ایس جنرل اسفتال کے عہدے پر جو ہے متینات کیا گیا ہے اس سے قبل وہ آرزی چارج پر کام کر رہے تھے جبکہ گریڈ بیس میں ترقی پانے والے ڈاکٹر مختار احمد کو ایم ایس سرسز اسفتال تائینات کیا گیا ہے اس سے قبل ڈاکٹر بشیر جو ہے وہ آرزی طور پر سرسز اسفتال کے ایم ایس کے فرائے سرانجام دے رہے تھے اس کے علاوہ ڈاکٹر زفر علی جو ہیں ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے ایم ایس سید مختار سفتال کے اور ان کی جگہ ڈاکٹر کاشف شہزاد برک کو ایم ایس سید مختار سفتال کا آرزی چارج سوم پیا گیا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر خالد عباس جنجوہ ایم ایس انسٹیٹوٹ آف یورالوجی داول پنڈی اور ڈاکٹر عبدالگفور ایم ایس نواب صادق عباسی سفتال بہاول پر قینات کیا گیا ہیں ٹھیک ہے زاہر چہدری آپ کا بہت شکریہ حجویری یونیورسٹی میں زیر تعلیم بی ایس سی میڈیا سٹیڈیز اور بی اے جنرلزم کے طلبہ و طالبات نے سیٹی نیوز نیٹورک کے ہیڈ آفیس کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں ہونے والے کام کو دیکھا حجویری یونیورسٹی میں زیر تعلیم بی ایس سی میڈیا سٹیڈیز اور بی اے جنرلزم کے طلبہ و طالبات نے سیٹی نیوز نیٹورک کے ہیڈکوارٹر کا متعلیاتی دورہ کیا دورہ کے دوران تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کی جانب سے طلبہ و طالبات کو کام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی سٹوڈنٹس نے سٹی نیوز نیٹورک کے ہیڈکوارٹر کے دورے کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ کتابوں میں پڑھنے اور پریکٹیکل دیکھنے میں بہت فرق ہے مستقبل میں یہ دورہ ہمارے لیے بہت فائدہ ون ثابت ہوگا طلبہ و طالبات نے سٹی نیوز نیٹورک میں بہترین ورکنگ ماحول کو بھی پسند کیا بکس میں دیکھ کر امیجن کرتے تھے کہ یہ چیز کیسی ہوگی پی سی آر کیسا ہوگا ام سی آر کیسا ہوگا آسارا لائف دیکھا وہ کافی اچھا لگیا یہ ایکسپیرنس بہت اچھا تھا ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ ڈپارٹسمنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں نیوز کے وہ سارے دیکھے بہت اچھا تھا ہمارے لئے سب کچھ جاننا کیونکہ جو ہم پڑھتے اس کو اتنی سمجھ نہیں آتے لیکن جب اس کو ہم نے آکے سٹوڈیو میں دیکھا وزٹ کیا تو سب کچھ بہت اچھا تھا طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ اس دورے سے جہاں انہیں ٹی وی چینلز کی ورکنگ کا علم ہوا ہے انہیں علمی صحافت کو جاننے کا بھی موقع ملا ہے کیمرامین ابو بکر شان کے ساتھ کومن اسلم لاہور رانہ زہیر ہاکی اکیڈمی کے زیادہ تمام نائن اے سائیڈ انچر اکیڈمی ہاکی ٹورنمنٹ کا افتتاہ کیا گیا نمائشی ہاکی میچ میں شادی شدہ الیون نے کموارہ الیون کو تین ایک سے شکست دے دی نیشنل ہاکی سٹیڈیم کی گراؤنڈ نمبر دو پر سابق اولیمپین دانش کلیم نے ہٹ لگا کر ٹورنمنٹ کا افتتاہ کیا پہلے روز رانہ زہیر کے نیشنل اور انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے درمیان شادی شدہ اور کموارہ الیون کے درمیان نمائشی میچ کھلا گیا